دو انسانوں کو سب سے خوفناک عذاب ہونے والا ہے دو انسانوں ایک سود کھانے والا ایک قتل کرنے والا ایک سود کھانے والا ایک ناحق قتل کرنے والا یہ ہمارے ہمارے نبی کی امت ہیں کسی نے بتایا کسی نے محنت نہیں کی آخری حج کا خطبہ آپ نے جو دیا ہر دفعہ یہاں سے باشروع کی تمہارے جان مال ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہیں کسی پہ ہاتھ نہ ڈا دیں میرے نبی نے کبھی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچا ہے کبھی زبان سے کسی کا نام لے کر اس کو رسوہ نہیں کی زبان کی لگائی ہوئی آگ ہے جو آج سارے پھڑکتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو بھائیو محبت سے رہنا سیکھو حاف کرنا تر گزر کرنا سیکھو اپنے اللہ کے سامنے چھکنا سیکھو جب قوم زوال کا شکار ہوتی ہیں کہتی ہیں یہ فلان کی سازش ہے جیسے آج کل کہتے ہیں مسلمان امریکہ کی سازش ہے یہ سر یہودیوں کی سازش ہے یہ کراچی کے بینکوں میں جو سود پہ پیسہ پڑا ہوا یہ امریکہ کی سازش ہے یہودیوں کی سازش ہے جو رات کو شراب چلتی ہے اور مجرے ہوتے ہیں یہ امریکہ کی سازش ہے یہودیوں کی سازش ہے نوجوان اولادِ ماں باپ کی نافرمان ہیں یہ کسی دشمن کی سازش ہے میں ایک جگہ تھا تو ایک لڑکی اپنی ماں کو کر رہی تھی اقواس مت کرو ماں کو کر رہی تھی اقواس مت کرو تو اس کی ماں کے آنس تو ایسے گر رہی تھی یہ امریکہ کی سازش اور میرے نبی نے اسے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا اللہ کو قطعہ کب آئے تھی کہ کوئی نشانی کہ جب ماں کو زلیل کیا جائے گا تو قیامت آئے گی ہمارے زوال کے اسباب باہر سے نہیں ہیں ہمارے اندر سے کتنی بڑی لانت ہے جھوٹ آپ نے فرما جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو تین میل تک اس کی بدبو سے فرشتے بھاگ جاتے ہیں تین میل تک فرشتے بھاگ جاتے ہیں تو پھر پاکستان کا کون سا بازار ہے جس میں کوئی رحمت کا فرشتہ آئے گا کہ ہر دکاندار جھوٹ بولتا ہے ہر بڑا چھوٹا تاجر جھوٹ بول رہا ہے ہر سیسدان جھوٹ بول رہا ہے ہر سے مراد ہے سو میں ایک لاکھ میں نوہ ایک لاکھ میں شاید ایک کوئی سچا مل جائے جس قوم میں جھوٹ اور ظلم اور خیانت پھیل جائے وہ قوم تباہ ہو جاتی ان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے دشمن خود ہیں جسے نشہ کرنے والے کا کوئی دشمن ہے وہ اپنی ذات کا دشمن خود ہے ہم اوروں کو الزام نہ دیں کہ یہودیوں نے سازش کر دی اور یوسائیوں نے کر دی اور امریکہ نے کر دی سپین سے آخر ملک تھا یورپ کے صرف میں سپین تو قدم قدم پہ میں رویا کہ کس طرح مسلمان آپس کی لڑائی میں ختم ہو کے رہ گئے کہ پاکستان سپین میرے سامنے یوں آتے تھے یوں آتے تھے سپین کی تاریخ پاکستان کے حالات سپین کی تاریخ پاکستان کے حالات سپین کے مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں پاکستان کے حالات آپس میں قتل و غارت پھر پاکستان کے حالات تو اللہ تعالی نے اس طرح غرب کو مٹا دیا سپین سے ایک کلمہ پڑھنے والا باقی نہ بچھا مسجد قرطباج جیسا شہکار پیچھ اس کے گرجہ بنو گئے سلی بیلٹ کیوں ہی ہیں خود پڑے ہوئے ہیں نماز منع ہے گورڈ لگا ہوئے ہیں تو میں مہراب کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا اور تصور میں دیکھ لیں لگا کہ یہ وہ جگہ ہے تاریخ سے سبق نہ لینے بھی پڑا نہ تھیر پڑا یہ وہ جگہ ہے جہاں یحیٰ بن یحیٰ مندلسی کے درس ہوتے تھے علام قرطبے کی تفسیر چلتی تھی ابن عربی کے تصوف کے نکات کھلے جاتے تھے ابن حضب کے فضحی بطالات سنائے جاتے تھے بقی ابن مخلد جیسی شخصیات یہاں بیٹھ گئے قال اللہ و قارور رسول کے تھے ننگی عورتیں پھر رہی ہیں نکریں پہنی ہوئیں وہ دو ایک ان کے لئے تفریح کی جگہ بنی میں تو ہموں سے بھی رو رہا تھا اور دل سے بھی رو رہا تھا اور زیادہ رونا اس پہ آرہا تھا کہ اپنا ملک دیکھ رہا تھا کہاں میرے ملک کے لوگ کو بوش نہیں ہے وہ کیا کرتے دین پہ نفرد فرقاواریت کی نفرد سیاست کی نفرد قوم کی نفرد صوبوں کی نفرد شہروں کی نفرد سبان کی نفرد کون کون سا زخم ہے یہ اس جسم پہ نہیں لگا کون کون سے زہریلے تیر ہیں جو اس پر نہیں چلائے میں ایسے ہی پڑا ہوتی پھر وہ محراب کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا سات سو سال پرانی پران کی آیات اب بھی اسی طرح لکھی تو میں نے کہا یا اللہ میں یہ نماز تو کوئی نہیں ہوگی کسی کے نزدیک بھی ایسی نماز نماز نہیں ہے تو جانتا ہے کہ میں چاہتا ہوں میں ارے میرے بھائیو آپس کی نفردیں مٹانو اللہ کے باس اپنی جان کے دشمن نہ بنا آف کرنا سیکھو درگزر کرنا سیکھو فرقہ واریت کی باتیں کرنا چھوڑو تقریریں سننا چھوڑو تاریخ میری کبزوری رہی ہے میں بچپن سے تاریخ پڑھتا رہا ہوں یہ تبلیغ میں لگنے سے پہلے سوق تھا تاریخ پڑھنا تاریخ پڑھنا جب تبلیغ میں لگے تو قدرس میں آگے تو اور پڑھنے کا لگیا پھر پوچھا اللہ تعالی نے یاد اچھی دے دی تو جونچیس پڑھی وہ یاد رہے گی وہ سارا تسلسل میں تو ایسے بس دوبتا کو بھرتا رہا دوبتا کو بھرتا رہا کہ یا اللہ آج میں یہاں اس دردی پہ سجدہ نہیں کر سکتا جہاں سات سو سال جن ایٹوں نے سجدے کے لمس محسوس کیے جن ایٹوں نے تیرے لاکھوں کروڑوں پیاروں کے آنسوں جذب کیے جن درو دیوار نے تیرے ہزاروں محبوب لوگوں کے واضح ورشات سنے جن کونوں میں تجھے یاد کرنے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انہیں روشن کرتے 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 آج اسی زمین کے نیچے سوئے ہوئے ہیں پرتبہ کے گبرستان پہ شہر بنو نہ کسی بادشاہ کی کبر باکی اور ہمیں کسی بڑے کی نہ کسی چھوڑے گی میں یہاں نماز پڑتا ہوں میری نماز قبول کر لے انہیں اشاروں میں نماز پڑتا محبوب پھر سنا پر سادیا پھر ربو پھر سجدہ اللہ اتنا کبی ہے تو وہ سجدہ اتنا کر کے تھا کیونکہ جو داڑی والا اندر ہوں آتا نا تو اس کے پیچھے سیپورٹی لگ جاتا کہ کہیں کسی کونے میں چھوکے نماز نہ پڑھ لیں تو ایک سیپورٹی والا ہمارے پیچھے پیچھے کر رہا تھا جنہیں یا اللہ میں بھی ان میں ہو جاؤں جنہوں نے اس مسجد میں نماز پڑھی تھی اور میرا پاکستان اس دور سے گزر رہا ہے نہ عوام کو ہوش ہے نہ خواص کو ہوش ہے کہ کیا ہو رہا ہے شاید اللہ تعالیٰ کسی کی فریاد پر آنکھیں کھول لے کس کی تو بھائیو محبت سیکھو محبت سیکھو درگزر سیکھو حضرت تبلیغ سے خوبصورت محنت سارے دین کی محنتیں حق ہیں جس سے خیر پھیل رہی جس سے لوگوں کو نفع پھیل رہا لیکن میرے بھائیو دنیا بھی پھری ہے تاریخ بھی پڑھی ہے وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا بہت زیادہ سمراجع ہے نہیں کہ میں کوئی کتابوں کے انبار لگا دی اپنی حیثیت کے مطابق میں آپ کو اندر کی یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پہلے تین سو سال کا تو کوئی مقابلہ نہیں پہلے تین سو سال کو چھوڑ کر ان گیارہ سو سال میں تبلیغ جیسا گام کبھی نہیں ہوئے میں تمہارے سامنے ہاتھ چھوڑ تھا تبلیغ میں وقت تو اگر اپنے اللہ سے تعلق بنانا ہے اگر لوگوں کو لوگوں کو اللہ کی طرف پھیرنا ہے تو تبلیغ میں جاؤ بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے صرف ہر مہینے تین دن کی نیت کر کہ ہر مہینے تین دن لگانے کرو گے نیت کرتے ہو نیت ہر مہینے تین دن لگانے شروع کر تمہاری زندگی میں تبدیل ہی آجائے گا چھے برلے آزم کے انسان انسانوں تک پیغام پہنچ رہا ہو ہر زبان کے لوگوں کو ہدایت مل رہی ہو ہر طبقے کو ہدایت مل رہی ہو جب توافوں کی طرف زیان گیا فسروں کو بھی تو لینے چاہیے وہ بھی تو نبی کی امت ان کے پاس پہنچے تو ہمارے علاقے کا سب سے بڑا ڈانسر اب اس کی داڑی ہے پانچ وقت کا پہلی صف کا نمازی ہے جب میرے اس کی پہلی ملکات ہوئی میں نے کہا وہ کبھی نماز پڑھی کہ جی قدی نہیں قدی جمعہ پڑھے جی قدی نہیں عید پڑھی جی قدی نہیں میں کیوں کہ جی ہے مولوی ساڑھے نال نفرت کریں تینوٹ اسم ہی پرہ پرہ رہ جانے ہیں تو سب پیار کی تیسی آگئے ہیں اس کا چلہ بھی لگ چکا ہے داڑی بھی رکھ لی ہے ایک میں جی ملا ناجم اس کے بال کٹھو بھائے سارا کوئی سٹھ سٹھ کیا وہ کچھ عرصے بعد پھر میں دیکھو انہیں کوئی سرخی لگا ہی یہ پوٹر ہوں تھے اس نے بھائی اپنے واقعہ سنگی کہا جی میں مسجد میں گیا نماز پڑھنے تو مولی صاحب نے آنکھ کے اے خسرہ کتے اندر وڑا ہے انہوں باہر کٹھو انہوں باہر کٹھو دو بٹ ایک سنگ گئی ہماری جماعت پچان میں بھی تو اس وقت وہ یہ سوشلزم کا بڑا مرکز تھا تو اس کے جا کے اس سے ملے ہمارے ساتھ تھی جو بڑا ہوت کا وہ پریزنٹ تھا صدر تھا وہ اس نے کہا جی مسلمان کافر نہیں سوشلزم سے متاثر تو اس کے ہم بات کرتے تھے ہم پر دہریہ کا لیبل لگنا شکر دہریہ 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 ایک دن نماز پڑھنے گیا مسجد زہر کے نماز تھی اثر اثر کے نماز حضور کر لیا تھا اور مسہ کے لیے پانی لیا مسہ کرنے کے لیے ہاتھوں میں پانی لیا تو پیچھے سے مولوی صاحب کی آواز آئے امام مسجد اے دیر یہ اندر کی دے وڑا ہے انہوں باہر کٹو تو میں نے وہ پانی ہیو کر دیا اور اس کے بعد آج تک میں مسجد نہیں گیا اس میں جتنا مجرم وہ ہے اتنا ہی مجرم وہ امام مسجد ہے جس نے یہ کہا ہے دیر یہ انہوں باہر کٹو تو بھائیو بہت بڑا مجمع بیٹھے اوپر نیچے اور اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو محبت سیکھو اللہ سے صلح کرنو توبہ کرو یہ جو لوگ چوریاں ڈاکے کر رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ ان کو بھی خدایت وہ اس عالمے مر گئے تو بدنی کونسی جہنم میں جائیں تو نیت کرتے ہو سرے ایک نیت میں اور کروائے کرتا ہوں کہ بھائیو آج تک جو ہوا ہوا آئندہ توبہ صلح کر کے اٹھیں اللہ کی بارگاہ میں صلح کر کے اٹھیں تو اس کی بھی نیت کرتے ہو ابھی تمہارے آنے سے پہلے سپین کے ایک ساتھی سے بات ہوں جو میں آخر میں توبہ کرواتا ہوں انہوں نے کہا جی آپ تو چلے گئے ہیں اور ہمیں مسلسل خبریں آ رہی ہیں کیونکہ ہم پاکستانی بہت زیادہ شراب کا کام کرتے ہیں ان کے ہوتلز ہیں تو ہوتل میں شراب چلتی ہے انہوں نے کہا جی مسلسل ہمارے سلدھو کرو کہ جیسے جی توبہ کیتی ہے بات جیسے شراب بیچنی بند کرتی شراب بند کرتی شراب بند کرتی مختلف جب ان سے خبریں آ رہی ہیں کہ ہم نے وہاں توبہ کی ہم نے سوچ رہا تھا مکہ جائیں گے وہاں جا کے توبہ کریں گے لیکن وہ تو ادھر ہی ہے انہوں نے ہمیں توبہ کروا دی تو بس یہ ہماری توبہ تو ایک یہ کہوں گا کہ توبہ کر کے اٹھو ٹھیک ہے جو پیچھے گزر گئی یہ اللہ معاف کر دے آئندہ تو اس سے صلح کر کے چلیں گے اور اگر کبھی پھر ٹوٹ گئی تو یہ کونسا آخہ کام ہے پھر توبہ کریں گے پھر معافی مل جائیں اس ضربار میں معافی کے سوا معافی سے معاف کرنے سے زیادہ محبوب عمل کو نہیں اللہ کی بار کو تو توبہ کو بھی نیت کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اللہ قبول فرمالے اب حج والوں سے کوئی موقع ملا تو کرنوں گا ورنہ میں ہی مکہ چل کے بعد کریں گے لیکن آپ بھائیو ہو سکتا ہے اس وقت کی بات یہی ہو جو اللہ نے کہلوائی ضرورتی سیکھے ہو میں آپ سے مزارش کرتا ہوں محبت سیکھو ماں باپ کے آگے چپ رہنا سیکھو بیوی کی کمی بیشی بھرداش کرنا سیکھو حتیٰ کہ اولاد کی کمی بیشی پر بھی ایک دم سیخ پانا ہو جاؤ ہاتھ نہ اٹھاؤ سبر کرو غوصلے سے کام کرو اور ان کو پیار محبت سے سمجھاؤ سحیل احمد مشہور اداکار ہے نائنٹی سکس میں ہم نے اداکاروں میں بھی کام کیا تھا تو اس وقت ہم ایک مرید کے ہماری جماعت تھی یہ ہمارے ساتھ تھا گجا مالک موسیٰ کہا مولا میرا باپ ڈی ای سپیرٹ آئے رہے زندگی پر ایک روپے حرام نہیں تھا ایک روپے رشوت نہیں اب بے تقلب ہو چکی ہے تعلق بن چکا ہے تو میں کہتے دوکڑے حرام کھاتے بڑھ گئے میں نے آگے کہا دوکڑے حرام کھاتے بڑھ گئے دو کیوں اس غلط کام میں چلا گیا کہا جی بس کیا بتاؤ آٹھویں جماعت میں تھا فلم دیکھنے چلا گیا واپس ہے تو میرے باپ کو پتہ چل گیا میں نے فلم دیکھنے کہ تو اس نے پولیس والا بھوٹ اٹھایا اور مار 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 میرے سر سے خون نکال دی تو میں نے دل میں کہا تُو نے مجھے فلم سے روکا ہے میں تُو میں اداکار بن کے دیکھوں کہا جی وہ شیطانی صدبراجی ہو رہا ہے تو اپنی اولاد کے ساتھ استادو تو شاگرد کے ساتھ اور یہ سختی ہے سکول ٹیچر بھی وہ درسوں کے مدرسے انہیں بھی بہت شدت کا لہجہ سختی کا لہجہ کھان پکڑوانے مارنا پیٹنا یہ انسانی طریقہ نہیں ہے پہلا جھوٹ ماں باپ سکھاتے ہیں اولاد پر سختی کرتے ہیں وہ جھوٹ بولنے شکریہ میرے والے صاحب نے نماز سختی سے پڑھانا شکریہ میں گھر میں جب میں گھر میں ہوتا تھا تو اب اللہ کا واہ ہے اپنے گناہوں کا ذکر نہیں کرنا چاہے لیکن صحابہ بھی کیا کرتے تھے جاہلیت کے قصے سناتے تھے اللہ کے نبی کو اپنے باپ کا ڈر سے بغیر وضو پہ جا کے نمازیں پڑھیں ایسی شدت نہ ہو کہ زبان چھوٹ گیا چوتھی جماعت میں تھا میں ہمارے استاد تھے ماسٹر شفی صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے مہنتی استاد وہ زمانے کے استاد ہوتے ہی مہنتی تھے لیکن مارتے بہت وہ نے ہمیں حساب کا سوال لکھایا سلیٹے ہوتی تھی اس میں اب میں کوئی بارویں نمبر پہ بیٹھوں گا اور جو جا رہا ہے آتا نہیں ٹھو 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 سوٹے بھی مکے بھی میں گلے بھی مار گئے مجھے بھی نہیں آتا تھا اور میں انتظار کر رہا ہوں کہ یا اللہ میں اس سے نکلوں کیسے سوال تو آتا نہیں پکی گلے سوٹے ہیں اب میرا چھوٹا ذہن اور میں سوچ رہا ہوں کہ کیا چکر چلوں کیا چکر چلوں تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میرے چونکہ ہمارا زمیدارہ ماحول تھا تو استادوں کو گھر ہمارے ہماری طرف سے گندم جاتی تھی چاول جاتے تھے کھی جاتا تھا آٹا جاتا تھا مکھن جاتا تھا چینی جاتی تھی مرچیں جاتی تھی جو سیزن میں تو وہ جاتی تھی دو مہینے پہلے میرے استاد یہ نے کہا تھا کہ پتر مرچان چھتے مرچان پھجوا آ دے میں وہ وہ میں بھول گیا کہنا کہنا بھول گیا صاحب میں گٹھا سوچ رہا ہوں جاتا جانت کیسے وہ دو مہینے پرانی بات یادا تھا جب میرے سے آگے دو لڑکے رہ گئے اس وقت یہ سارا پشلا کمپیوٹر کھلا تو میں اٹھ کے گیا میں نے کہا استاد جی ابا جی پیان دین کل مرچان پہنچ جاسا ابا جی پیان دین کل مرچان پہنچ جاسا انہوں نے کہا شاہب آشب میں رب مدردو اپائے جاتا یہ جھوٹ کس نے بلوایا استاد نے اس کے ڈنڈے نہ اس کی سختی نہ ماں باپ سے بھی کہتا ہوں مدرسے کے علماء سے کہتا ہوں سکول کے ٹیچروں سے کہتا ہوں محبت سیکھو محبت سکھاؤ اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کی محبت سیکھو ان کی شدت کو برداشت کرنا سیکھو بھائی سے کہتا ہوں بھائی کی برداشت کرو آپ بیٹھے اور عورتیں نہیں ہیں تو آپ سے کہتا ہوں بیوی کی برداشت کرو ماں کی برداشت کرو بہنوں کی برداشت جو بھی کوئی بلندیوں کے راستے ہیں وہ برداشت میں چھپے ہوئے اور تبلیغ میں وقت ہو تبلیغ سے بڑھ کر سارے دین کے کام خیر گئے جس سے لوگوں کو نفع ہو رہا ہے لیکن جو سب سے اس وقت لوگوں کے لئے خیر بھلائی کا کام ہے وہی تبلیغ کا اس میں ٹائم دیا کرو آپ کو بہت نفع ہو لطلہ چل آپ کو آگے بڑھائے گا کسی سے لڑے ہوئے ہو ابھی اٹھ کے صلح کر لیں کسی سے ناراض ہو ابھی جا کر اس کو گلے لگا دیں کہ اللہ کی بارگاہ میں بہت اونچہ لے جانے والا عمل ہے جھک جانا معاف کرنا درگزر کرنا تو اس کی بھی نیت کرتے ہو اللہ تعالی قبول فرمائے اللہ ملک الحمد کما انت اہلو وسل على محمد کما انت اہلو وفل بنا ما انت اہلو انکا اہل التقوى و اہل المغفرہ ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل علیم وطب علینا انکا انتا التواب الرحیم اللہم مغفر للمومنین والممنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہ والممات انکا سمیل